موسیقی نمسکار آپ دیکھرے نیوز فور نیشن اور میں ہوں سانت ونہ آپ کے ساتھ رازانی پٹنا کے بیو جیل میں اس وقت افراد تفڑی مجھ گئی جس وقت مقامہ کے پورو ویدھائی کانان سنگھ ان کے سمر تھکو اور دوسرے گٹ میں جم کر مار پیٹھ ہونے لگی سائرن بچ گیا جس کے بعد موقع پر پرساشن نے دونوں گٹوں کو الگ کیا بتا دے چلے کہ 16 جولائی کو بیو جیل میں ستھی بہت گمبیر ہو گئی جب دو گٹوں میں آپس میں کافی لڑائی ہونے لگی دراصل بیہار کی رازانی پٹنا میں ستھی بیو جیل میں بند کہندیوں کے بیچ زبردست جھگڑوں اور مار پیٹھ ہوئی جانکاری کے مطابق یہ مار پیٹھ اور لڑائی جیل میں بند پورو ویدھائی کانان سنگھ کے سمر تھکو اور دوسرے گٹھ کے بیچ ہوئی تھی کسی بات کو لے کر پہلے دونوں کے بیچ بحث شروع ہوئی اور پھر یہ بحث بڑھتے بڑھتے لڑائی میں تبدیل ہو گئی قیدیوں کے بیچ ہوئے سنگامے کے بعد جیل میں افراد تفری مچ گئی ستھی اس قدر بے کابو ہوئی کہ جیل میں سائرن بجو اور سبھی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے حالانکہ پولس کرمیوں نے موقع پر پہنچ کر دونوں گٹھوں کو الگ کیا اور ماملے کو شانت کر آیا اسے بیچ سمرتکوں نے ککشپال کو بھی نہیں بکشا بتایا جا رہا ہے کہ ککشپالوں کے ساتھ بھی جم کر مار پیچ کی گئی اس مار پیچ میں جیل کے چار ککشپال گھائل ہو گئے ستھی اتنی گمبھیر ہو گئی تھی کہ جیل پرساشن کے دوارہ سائرن بجائے گیا تھا سائرن بچتے ہی سبھی قیدی اور جیل کرمی سترک ہو گئے ویسے ہی جیسے ہی اس ماملے کی جانکاری ورسٹ آدھیکاریوں کو لگی تو وہ فوراں بیوڑ جیل پہنچے اور ستھی کو کابو کرنے میں لگ گئے بیوڑ جیل کی ادھیکشک نے بتایا کہ ستھی کنٹرول میں ہیں اور اب اس پورے ماملے کو لے کر بڑی کاروائی کی گئی ہے جہاں بیوڑ جیل جیل پرکڑن ماملے میں ککشپال کو نلمبت کرنے کے آدیش زلادکاری کے دوارہ دیے گئے ہیں وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ بیوڑ میں ہوئے مار پیٹ کے ماملے میں آنن سنگھ اور ان کے گیارہ سمرتک قیدیوں پر بیوڑ تھانا میں کیس درج ہو چکا ہے اکیس قیدیوں کی جیل پرساشن نے پہچان کر لی ہے جہاں انہیں اب دوسرے جیل میں شفٹ کرایا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ جانکارے کے مطابق جیل میں پوروہ ویدھائک آنن سنگھ کے وارڈ کا گیچ کھلا رہ گیا تھا اسے بات پر دوروں گھٹوں کے قیدیوں کے بیچ پہلے تو بحث ہوئی پھر بات لڑائی تک پہنچ گئی اور مار پیٹ شروع ہو گئی دراصل پوروہ ویدھائک گھٹ کے قیدی جیل میں اپنا ہولٹ قائم کرنے میں لگے رہتے ہیں اور دوسرے گھٹ کے قیدی بھی جیل کے اندر اپنا ورچسوہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں اسے کے چلتے دونوں گھٹوں کے قیدیوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا قیدیوں کے بیچ جم کر مار پیٹ ہوئی اس جھگڑے میں کئی قیدی بھی غائل ہوئے انہن سنگھ مامنے میں بیوڑ جیل میں بڑی کاروائی کی گئی ہے جہانن سنگھ اور ان کے گیارہ سمرتکوں کے خلاف کیس درج ہو چکا ہے کئی قیدیوں کے پہچان کر لی گئی ہے جنہیں اب دوسرے جیل میں شفٹ کر آیا جائے گا ایسی ستی دوبارہ نہ ہو اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کفچپال کو نلمبت کرنے کا عدیش بھی زلا دکاری کے دوارہ جاری ہو چکا ہے جہانن سنگھ کا گیٹ وارٹ کا گیٹ کھلا ہی رہ گیا تھا جو صحیح یہ لڑائی ایک رن چھیتر میں تبدیل ہو گئی تھی فلا کے لئے اس بڑے ابجیچ میں اتنا ہی ہے نمسکا